موسیقی اور ایگستان سہرہ آکے اندر چلے جائیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتیار ہوگی یہ ہم بہاولپور سے کوئی دو گھنٹے کا سفر کر کے قلعہ دراؤڑ پہنچے ہیں رات کو کافی سنسان رستے تھے رستے یہ مسجد ہے یہاں بڑی شاندار اور اس وقت تو خیر یہ قلعہ بند ہے ہے جی کچھ اندر کہ بند ہے یہ تو بلکل اندھیرہ ہو گیا ہے کلہ وہ ہے وہ اس طرف دیکھیں وہ ہے کلہ وہ اس کے جو نظر آ رہے ہیں وہ اس کا پوتا تھا اس سے نہیں کروڑوں کا ہے ہے K جات جولن ہے قرم خراب کرے آغن کی بے حساب کرے توپل کی جو مند ہوڑی آپ پورے ساے خاب کرے کیا کرنے ہے انہوں کے بعد anos یہ جو ڈہ�ths کی رہنے دے آنے تو یہ دور دور تک اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت سہراہ ہے اور کوئی یہاں پہ زیرو فلحال نظر نہیں ہے لیکن آگے جا کے آبادی ہے کچھ ہمیں یہی بتایا گیا کہ چھوٹے بٹوبے بنے میں یہاں پہ سام بھی ہیں کافی خطرناک دو قسمیں ہیں یہاں پہ ساموں کی اور دو نہیں زہری لے ہیں ان کا علاج بھی کچھ نکالا ہوا ہے گاؤں والوں نے تریاغ کوئی بوٹی ہے وہ آپ کھائیں جب تک وہ میٹھی لگتی رہتی ہے جب تک وہ مٹھاس اس کی ختم ہوتی ہے پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ زہر ختم ہو گیا ہے باقی یہاں مال مویشی ان کا ذریعہ معاش ہے تو یہاں سے وہ مویشی جو ہیں وہ منڈلی کو جاتے ہیں دودھ بھی ان کا سپلائی ہوتا ہے تو دن کے وقت بسے یہ زیادہ بہتر لگتا لیکن اب اس وقت جتنا نظر آ رہا ہے وہ ان دکھا رہے ہیں یہ ہمارا لیگستان کا سفر جاری ہے کوئی عبادی نہیں فیلال نظر آ رہی دور دور تک جانا لگتا ہے یہ نکاح بھی رہا نہیں رہا نہیں ہے پانی بھی مل جاگ رہا ہے پانی بھی مل جاگ رہا ہے پانی بھی مل جاگ رہا ہے یہ پھر لاخر ہم یہ سہرا میں ہم یہاں پہ ایک جگہ پہ آگئے ہیں اور ایک بیرا سمجھ لیں آپ لائٹ یہاں پر نہیں ہے یہ انہوں نے سولر یا جنیٹر سے بجلی کا انظام کیا بھائی دگر بلکل آپ یہ دیکھیں کوئی عبادی نہیں ہے یہ ہمنا قلعہ دراوٹ سے تقریبا کوئی بارہ پندرہ کلومیٹر آگئے بلکل مین ایک سہرا میں آئے میں ہے رہی دگستان میں جس کے چاروں طرف کوئی عبادی نہیں ہے بلکل اندھیرہ ہے ویرانہ ہے اور سہرا ہے اور یہ جہاں پر ہم آئے ہیں یہ ایک پرائیوٹ کسی کی یہ جگہ لینڈ ہے یہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے مجلی بھی نہیں ہے یہ کہ انہوں نے یہاں پہ چنیٹر سے مجلی کا انظام کیا ہوا ہے اور یہ بلکل اگر کوئی مہاورہ جنگل میں منگل کا اگر کوئی فٹ پیٹتا ہے تو وہ اس جگہ پر بیٹتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ باہر بلکل اندھیرہ نظر آ رہا ہے یہ تعدہ نگاہ سہرا ہے اور کوئی یہاں پہ چیز نہیں آبادی نام نہیں یہ بیٹ میں ایک پرائیوٹ جگہ جو یہ بنی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت یہ کسی نے بنائی ہے اور یہاں پہ جو اندر اگر آپ کو میں تھوڑا سا یہ بھی دکھا دوں یہ کیسے ہیں اندر سے تو یہ دیکھیں آپ لیکن اصل میں جو رستے کی جو ڈرائیو تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی وہ بلکل ایک کچھا سا رستہ ہے ریگستان کے اندر سے اس میں جیپ سے یا فور بائ فور کوئی گاڑی ہو تو اس میں ہی آیا جا سکتا ہے تو بلکل اس میں بھی کوئی رستے میں رکنے کی جگہ بھی بلکل نہیں تھی تو یہاں سے اب ہم واپس چاہیں گے دراور فورڈ کوئی پندرہ کلومیٹر واپس پانی کی پائی پلین یعنی یہاں تک آ رہی ہے پانی پھر ہے اور بہت پانی پھار جاتا ہے اور بہت بہت پانی رکھائی ہے ہاں 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 سمجھلی پہ وہ پھر ہم ادھر جو نا اپنا سیوریٹ کا سارا نظام ہم نے بنایا ٹینکی کا منیوی ہے آپ کی ٹینکی کدر ہے ٹینکی ایک تو ادھر امارت پہ سر یہ پائپ نظر آ رہا ہے سامنے یہ دیکھ ایک ادھر ہے ایک اس گوپے میں آ رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ آگ جناہی ہے یہ آگ جلانے کے لئے نہیں آگ تو ادھر جو پانی کی پائپ لائن آ رہی ہے یہ پانی ادھر رہتا ہے سارا سال حتم نہیں ہوتا وہ گورنمنٹ کی سپلائی آ رہی ہے پوج بورٹر جو ہے یہاں سے 140 کلومیٹر جو آپ نے بتایا اوکے 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 موسیقی 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 موسیقی